تو چٹ پڑے پکوان میں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی ایک ایسی سائکے دار ریسپی جسے صرف ایک بار بنا لیں میں گارنٹی دیتی ہوں گھر والے آپ سے فرمائش پر بنوائیں گے یہ مزیدار سا دال گوشت بسم اللہ حرامان الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتھی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کہتی ہوں آپ کو چٹ پڑے پکوان میں تو چلنے کی دال کو آپ لوگوں نے مختلف طریقوں سے بنایا ہوگا ایک دفعہ میرے طریقے سے یہ مزیدار سا دال گوشت بنا کر دیکھیں کھا کر مزہ آ جائے گا کیونکہ یہ بنتا ہی اتنا ٹیسٹی ہے تو ریسپی کوئنٹ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک کر دیں اور جٹ پڑے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر یہ ذائکے دار دال گوشت بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ذائکے دار خوشبودار دال گوشت بنانے کیلئے سب سے پہلے تو لے لیا ہے میں نے گوشت تقریباً ایک کلو کے برابر ہے اچھا گوشت میں بیف کا استعمال کر رہی ہوں آپ یہی سیم ریسپی مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں تو مکس گوشت کا استعمال کیا ہے جسے میں نے اچھے طویقے سے دھو لیا ہے اور اپنے کام کو احسان کرنے کیلئے میں پریشر کوکر کا استعمال کر رہی ہوں آپ لوگ پتیلی بھی لے سکتے ہیں گوشت میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب ادرک اور لسن کا پیسٹ اس کے علاوہ دو بڑے سائز کے ٹماتر لیں اور بڑا بڑا موٹا موٹا سا رفلی کاٹ کر شامل کر دیں پیاس کا استعمال کروں گے میں دو میڈیم سائز کا اسے بھی بس رفلی سا چوب کر کے شامل کر دیں اچھا پاودر مسالے بھی اسی سٹیش پر ڈالیں گے تو ڈالوں گی میں اس میں ایک ٹی سپون کے قریب نمک ایک ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے دھنیا پاودر ایک ٹی سپون لال مش کا پاودر استعمال کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں ایک چوتھائی ٹی سپون حلدی بھی ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے کشمیری لال مش کا پاودر تقریباً ایک ٹی سپون بہترین اور اچھے کلر کے لیے موٹا کٹا ہوا زیرہ ڈالوں گی میں اس میں ایک ٹی سپون اور کوکنگ آئل بھی اسی سٹیج پر میں گوشت میں ہی آئٹ کر دوں گی تو ایک کپ کے برابر میرے پاس ہے کوکنگ آئل اسے بھی شامل کر دیں پانی کا استعمال کریں گے تو پانی میں ڈال رہی ہوں تقریباً دو کپ کے برابر پانی اس سٹیج پر کم ہی ڈالیں کیونکہ گوشت کو ہم نے گلانا ہے سوفٹ کرنا ہے تقریباً 50% تک ہافٹرن کریں گے مکمل طور پر گوشت کو نہیں گلانا کیوں نہیں گلانا یہ آگے چل کر آپ کو بتاتی ہوں تو بس ساری چیزوں کو مکس کریں کور لگائیں اور پریشر کوکر میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسے ویٹ دے دیں تو بس کچھ بھی نہیں کرنا میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور تب تک یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ ایک کلو گوشت کے لیے میں تقریباً ایک پاؤ دال کا استعمال کر رہی ہوں چنہ دال کو میں نے تقریباً دو گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا اچھا ایک کلو گوشت کے لیے ایک پاؤ چنے کی دال کا استعمال ہوگا آپ چاہیں تو دال کی کونٹیٹی کو کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں مگر تقریباً دائیسو گرام دال پرفیکٹ رہے گی چلیں جی اب گوشت کی طرف چلتے ہیں تو اس سے پکتے ہوئے تقریباً بیس منٹ گزر چکے ہیں پریشر کوکر کا میں نے سارا پریشر نکال دیا ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹاماتر کے چھلکے نکال لینے ہیں کیا ہوگا سمودھ گریوی نہیں بنے گی چھلکے جب موہ میں آتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا تو کوشش کریں جتنے چھلکے آپ نکال سکتے ہیں نکال لیں ٹاماتر اور پیاس سوفٹ ہو چکے ہیں بلکل گھل سے گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جو آپ کو گوشت میں پانی نظر آ رہا ہے اس کو مکمل طور پر خوش کر لیں تو فلیم کو دوبارہ سے آن کریں تھوڑا سا فلیم کو ہائی کر لیں اور اس سارے پانی کو بلکل ڈرائے کر لیں گوشت کو ہم نے یہاں پر بھوننا ہے اور جتنا گوشت کو بھونیں گے دال گوشت اتنا ہی ذائقے دار بن کر تیار ہوگا تو مزید پانسے چھ منٹ کے لیے میں نے اچھے طریقے سے گوشت کی بھونائی کر لی ہے پانی تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے اور آئیل اوپر آ چکا ہے اور اب آپ لوگ چیک کریں کتنا بہترین سا یہاں پر بیپ پھون چکا ہے ایک کپ دہی لی ہے میں نے جسے پھینٹ لیا ہے دہی ڈالنے سے دال گوشت بہت ہی کریمی اور ذائقے دار بن کر تیار ہوگا تو دہی ڈالیں اور بس مکس کرتے ہوئے دہی کے پانی کو بھی خوشکونے تک اچھے طریقے سے بھونائی کر لیں اچھے دال گوشت میں جو آپ لوگوں نے دہی ایڈ کرنا ہے کوشش کریں فریش دہی کا استعمال کریں جو زیادہ کھٹی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آل ریڈی ہم پہلی ہی ٹاماٹر کا استعمال کر چکے ہیں اگر کھٹی دہی کا استعمال کریں گے نہ تو سالن کا ٹیسٹی چینج ہو جائے گا پھر مزہ نہیں آئے گا پھر آپ لوگ کہیں گے کہ فائزہ آپ نے تو ریسپی ہی صحیح نہیں دی تو پلیز میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ریسپی کو اینڈ تک دیکھا کریں میری یہ کوشش رہتی ہے کہ آسان سے آسان ترین اور ذائقے دار ریسپیز آپ کو دوں آپ ریسپی کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر وہ آپ لوگوں سے صحیح نہیں بنتی تو ہم لوگ کیا چاہیں گے کہ آپ کی ریسپی غلط ہو جائے ٹائم اور پیسہ برباد ہو جائے نہیں جی ایسا ہرگز نہیں ہے انشاءاللہ ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے نہ تو ایک دم پرفیکٹ بن کر تیار ہوگی اچھا دہی کے پانی کو بھی میں نے خوش کر لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے دال جو کہ ہم نے بھی گو کر رکھی ہوئی تھی اور اسی سٹیج پر اگر تو ریسپی آپ لوگوں کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو ریسپی کو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب پھی کر لیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ دال کو بھونیں گے بس چار سے پانچ منٹ کے لیے ہی ساتھ کے ساتھ چار سے پانچ میں نے اس میں ہری میرچیں بھی ڈال دی ہیں تو گوشت کی بھونائی ہم پہلے ہی کر چکے تھے دال کو بس چار سے پانچ منٹ کے لیے ہی بھون لیں اور پھر اس میں ڈالیں پانی اچھا ساتھ کے ساتھ میں نے اس میں چار سے پانچ ہری میرچیں بھی ڈنڈی نکال کر شامل کر دی ہیں اب پانی آپ اتنا ڈالیں گے دال بھی گل جائے اور آپ کو ایک اچھی گریوی بھی مل جائے جتنی زیادہ گریوی بنانا چاہتے ہیں اسے حساب سے پانی ڈالیں میں نے دو کپ پانی ڈالا ہے اسی لیے گوشت کو میں نے پہلے ہاف ڈن کیا تھا یعنی کہ 50% تک گلا لیا تھا اب باقی کی قصر انشاءاللہ دال کے ساتھ پوری ہو جائے گی گوشت بھی گل جائے گا اور دال بھی گل جائے گی ہے نا آسان سی ریسپی تو بس دو کپ پانی میں نے شامل کر دیا ہے مجھے اتنی زیادہ گریوی نہیں چاہیے کور لگا دیں گے اور کور لگانے کے بعد مزید دس سے بارہ منٹ کیلئے ویٹ لگانے کے بعد پکائیں گے تاکہ چنہ دال بھی اچھے طریقے سے گل جائے مگر اس کا دانہ دانہ الہیدہ رہنا چاہیے دانہ میش نہیں ہونا چاہیے بارہ منٹ کے بعد میں نے پریشر کلکر کا پریشر کھول لیا ہے اور اب آپ لوگ چیک کریں بہترین کنسسٹنسی آ چکی ہے دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے گرم گرم پراتھوں کے ساتھ یہ دال گوشت مل جائے نہ تو کھا کر مزا جائے گا تو دیکھیں یہاں پر دال اچھے طریقے سے گل چکی ہے اب یہاں پر اگر آپ اس کو مزید پتلا کرنا چاہتے ہیں تو پانی ایڈ کر کے گریوی کو سیٹ کر لیں میں فلم کو آف کروں گی ڈالوں گی اس میں خوشبودار پیچھا ہوا گرم مسالہ تقریباً ہاف ٹی سپون اور دھیر سارا ہرہ دھنیا آپ چاہیں تو کسوری میتھی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی ذائقہ مزید پڑ جائے گا تو دیکھیں لگ رہا ہے نا ٹیسٹی مزے دار سا دال گوشت آج ہی بنا لیں کھا کر مزا آ جائے گا اور یقین کریں یہ اتنی ذائقہ دار ریسپی ہے آسانسی ہے کہ آپ اسے بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے دال گوشت کو ہم لوگ سرف کر سکتے ہیں سادہ ابلے ہوئے چاول کے ساتھ نان کے ساتھ پراتے کے ساتھ یا پھر تندور کی روٹی کے ساتھ تو اتنا ذائقہ دار دال گوشت بنا ہے ٹیسٹ کرنا تو بنتا ہے اچھا میں اسے سرف کر رہی ہوں نان کے ساتھ ماشاءاللہ سے آپ بیپ دیکھیں جیسے آپ کے موں میں گھلتا جائے گا دال کا دانہ بھی کھلا کھلا ہے اور یہ میشی بھی نہیں ہے تو بہترین اور ذائقہ دار سی ریسپی کو بنائیں تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں آپ کے پیارے سے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دین الہنگے بان